فائنلی پی سی بی کا ڈسیئن نکل کے آگے ہے کہ بابر آزم ایک بار پھر پاکستان ٹیم کی کپتانی کریں گے جس طرح پچھلے دو تین دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کا کپتان نیا کون ہوگا دو نام آگے گئے تھے موسن ناکوی نے دو نام پریفر کیے تھے کہ ایک محمد رزوان ہو سکتے ہیں ہماری ٹیم کے کپتان یا بابر آزم ہو سکتے ہیں اب پی سی بی نے افیشلی اعلان کر دیا کہ بابر آزم دوبارہ ٹی ٹیم کی کپتانی کریں گے جس طرح آگے ہماری نیوزیلینڈ کے اگینس سیریز بھی ہے ٹی ٹیم کی سیریز میں بابر آزم ہمیں لیڈ کریں گے بابر آزم جس طرح آپ کو بتا ہے بہت اپ اینڈ ڈاؤنز آئے تھے اس کے اس کی فارم چلی گئی تھی ورلڈ کپ میں اس کی پرفارمس اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح وہ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ مانے جاتے ہیں جس طرح کی پرفارمس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ پرفارمس ان سے نہیں ہوئی ورلڈ کپ میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں ٹرول کیا گیا بابر آزم کو ان کی کپتانی ان سے چھین گئی اس کے بعد ان کی پرفارمس اس طرح نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے بی پی ایل کھیلا اس میں ان کی پرفارمس بیک ہوئی بی پی ایل کے ہائیس رن سکورر تھے پاکستان کا ٹور آف نیوزی لینڈ اس میں جو پانچ ٹی ٹونٹی تھے ہم بدقسمتی سے وہ ٹی ٹونٹی سیریز تو آر گئے پر بابر آزم کے پرفارمس وہاں بھی آؤٹ کلاس تھی پانچ میچوں میں تین میچوں میں انہوں نے لگتار کنزیکٹیف ففٹی ماری تھی اور ایک میچ انہوں نے جتوایا بھی تھا وہاں پہ کوئی اور پاکستان ٹیم میں نہیں چل سکا صرف بابر آزم نے پرفارمس کی تھی اس کے بعد پی ایس ایل میں جس طرح ان کی پرفارمس تھی ہائیس سکورر تھے پی ایس ایل کے اور بدقسمتی سے وہ بھی پشاور ظالمی سیمی فائنل سے باہر ہو گئی اور ان کا بھی بہت چانس لگ رہا تھا کہ فائنل پشاور ظالمی جیتے گی کیونکہ جس طرح پشاور ظالمی کی کپتانی بابر آزم نے کی ہے بہت آؤٹ کلاس تھی پر وہ میچ سیمی فائنل اسلامباد یونائٹڈ نے جیت لیا اور اینڈ میں جس طرح اسلامباد اور ملتان کا فائنل ہوا اور اسلامباد وہ فائنل جیت کی اب جس طرح بابر آزم ایک بار پھر کپتان مان گئے ہیں ایک بار پھر وہ پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے تو ان کی پرفارمس بھی اسی طرح میں چاہیے بعض اوقات بابر آزم اپنی کپتانی کے پریشر میں آکے ان کی اپنی فارم بھی چلی جاتی ہے جس طرح انڈیا کے ورلڈ کپ میں دیکھا جائے وہاں پہ بابر آزم اپنی کپتانی کے اتنی زیادہ پریشر میں آگے نہ ان سے اپنی فارم چلی ہے نہ ان سے اپنی پرفارمس ہوئی ہے نہ وہ ٹیم کو لیڈ کر سکیں پوری ٹیم وہاں پہ بکری بکری لگ رہی تھی اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی ٹیم بنگلہ دیش والے بھی ہم پہ اتنے آوی ہو رہے تھے ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ پاکستان ٹیم ہے اس لئے بابر آزم کو چاہیے اب وہ کپتانی کے پریشر میں اتنا زیادہ نہ آئے کہ ان کی اپنی فارم بھی چلی جائے کیونکہ ہمیں بابر آزم کی کپتانی سے زیادہ ان کی فارم چاہیے جس طرح کہ وہ پلئر ہیں جس طرح کہ امیزنگ پلئر وہ مانے جاتے ہیں جس طرح کہ پرفارمسز دنیا میں وہ دیکھی جاتی ہیں ان کی وہ بابر آزم کی ایسی پرفارمسز ہمیں ورلڈ کپ میں بھی چاہیے کیونکہ بابر آزم ہی ہیں جو پاکستان ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں اور انہیں پراپرلی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بابر آزم اگر ایک طرف دیکھا جائے اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پوری ٹیم بکھر جاتی ہے پوری ٹیم کوئی ایسا پلئر نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے جس طرح ہمارے اب اماد وسیم آگئے ہیں اور محمد آمر آگئے ہیں ان کی واپسی سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح ہماری بالنگ لائن اپ دیکھی جائے اب بھی دنیا میں سٹرانگ بالنگ لائن اپ لگ رہی ہے اور اس بار پاکستان کا جو بالنگ کمبینیشن بنا ہوا ہے جس طرح تین فارس بالر ہیں تین پیسرز ہیں ہمارے پاس جو بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں نسیم شاہ، شہین شاہ اور محمد آمر اگر تینوں اگر پاور پلے میں بالنگ کروائیں گے تو پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور انڈیا والے تو پاکستان کی بالنگ سے بہت ہی ڈرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے ہمیں کیونکہ پراپر فینشر ہیں وہ جس طرح کہ انہوں نے تین میچ اسلامباج یونیٹڈ کو جتوائیں بہت ہی تھریلر میچ جتوائیں انہوں نے اور آخری بال تک جاہ کے انہوں نے فینش کیا کیونکہ ہمیں ایسا ہی پراپر فینشر چاہیے جو پاکستان ٹیم کو اگر مشکل وقت آئے تو پراپر میچ فینش کر کے دے سکے اماد وسیم کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ ایزی لی یہ میچ فینش بھی کر سکتا ہے اور جس طرح اس کی بالنگ بھی ہے وہ بھی آؤٹ کلاس ہے جس طرح ہمارا سپن بالنگ ڈپارٹمنٹ جو تھا بہت زیادہ سروائیو کر رہا تھا بہت چیلنجز تھے اکثر شاداب ہان کو دیکھا جائے اس کو انجری ہو جاتی تھی اور سننے میں آئے ساتھ اسامہ میر بھی آگئے ہیں ان کی بھی واپسی ہوئی ہے اماد وسیم اور اسامہ میر اگر دونوں بالنگ کروائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اب ارحال جو پاکستان ٹیم کا اس بار کمبینیشن بنا ہوئے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے جس طرح ہماری بیٹنگ بھی بہت اس بار سٹرونگ ہے وہ بابر آزم اگر کپتانی کریں گے تو یہ بالنگ اور بیٹنگ کمبینیشن بہت فائدہ دے سکتا ہے